بلال پاشا نیچرل موت نہیں مرے بلکہ ان کو موت تک پھندے تک پہنچانے میں کسی کا ہاتھ ہے تو چلی حقیقت کی طرف جانتے ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیں سی ایس ایس سے موت تک کا سفر بلال پاشا جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے میں پیتا ہوا والد دھیاری دار مزدور تھے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی کہے مکتب سے پریمری پاس کی مسجد کا پڑھا لکھا نوجوان کس طرح آگے بڑھا چلیے چلتے ہیں جنوبی پنجاب کی پسماندہ کی کا عالم سب پر ریاں ہے لیانزہ بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے سی اے بی سی ڈی شروع کی ہے تو وہاں سے پڑھنا شروع کہ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیٹلر زرعی یونیورسٹی فیصلہ پاسیت کیا کسی کے وہم و قمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے پانچ جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے سی اے سی ایس ایس آفیسر بن جائٹا بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا لیکن والد کی خیش پر گورنمنٹ سرویس میں آیا اور پولیس میں صاف انسپیکٹر برتھی ہو گیا بہت ازام مختلف سرکاری اداروں میں سولمی اور سترمی سکیل کی ملازمت کرتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا بلال پاشا نے اپنے بیک ایراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفیدار داڑی والے مزدور کے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو تھی اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید شمع جلائے جو سی ایس ایس پاس کرنے کو صرف ایلیٹ کلاس سے منصوب کرتے تھے سسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوانوں سی ایس ایس کے خواب آنکوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے لیکن کسی نے کیا خود کہا ہے کہ جب کسی غریب کے اچھے دن آتے ہیں تو وہاں درمیان میں موت ٹپک پڑتی ہے بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن تب پہنچ لیا بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی سیویل سرویس میں ملنے والا ڈپریشن وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا تھا کہ وہ یا تو بلال پاشا جب بھی کسی سے ملتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ یا تو وہ یہ نوکری چھوڑ دیں گے یا پھر یہ دنیا ہی چھوڑ دیں گے بلال کی موت سے دو باتیں آیاں ہیں ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے جو کسی بھی ارہا پتی نوجوان کو اپنی طرف کھینج لیتی ہے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ بلال دہاری دار مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ہماری ہی جان کے دشمن بن جائیں تو بلال جو کہ کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے اور جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ بتایا جا رہے ہیں کہ انہیں ہرٹ اٹیک ہوا ہے کسی نے کیا خوب کا ہے کہ جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کروگے یا پھر چارلس بکوسی نے کہا ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے بلال کو بھی سی ایس ایس کرنے نے مار دیا سی ایس 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 ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے ہر سال ستار میں سترہ فیصد بیروکریٹ اپنی نیلی بھتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اسیفہ دے دیتے ہیں تو آج کی رات بلال کے والد کے لیے بہت بھاری ہے آج وہ اپنے ناتما ہاتھوں سے اپنے لگتے جگر سونے جیسے جسم کو سپورٹ دے خواک کریں گے آج کی رات بہت طویل ہے بہت کٹھن کی رات ہے جہاں پر وہ گلیوں کوچوں میں ہر ایک سے گلے لگ کر یہی صدا دھو رہیں گے کہ اس کے بیٹے کو کوئی نہ بچا سکا بلال پاشا کی یہ انہونی موت نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور یہاں پر ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے اور بلال پاشا نے اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا اب وہ وقت تو لوٹ کے آئے گا اب وہ سال تو لوٹ کے آئے گا لیکن بلال پاشا کبھی نہیں لوٹ کے آئے گا کبھی نہیں لوٹ کے آئے گا